بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز حسن ہے اور آج جو ہے ہم لگے رو منابائی پارٹ ٹو یعنی اس فلم سے جو مجھے دوسری چیز اچھی لگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا اس فلم میں جو ہوتا ہے سنجدد کیا کرتا ہے سنجدد جو ہے وہ لوگوں کو ریڈیو پر لوگوں کے پرابلم ریول کرتا ہے سنجدد کے پاس ریڈیو پر ایک کال آتی ہے ایک لڑکی کی طرف سے کہ آپ مجھے گربان میں بھیجا ہے ایک لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ تیہونے جا رہا ہے تو اس لڑکے کو مجھے پہلی میٹنگ میں جج کرنا ہے کہ آیا یہ لڑکا میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے تو میں کیا کروں اس کو کیسے تو پھر سنجدد ان سے پوچھتا ہے کہ وہ لڑکا آپ سے کہاں ملنے والا ہے تو ان نے کہا کہ وہ ایک ریسٹورنٹ میں ملنے والا ہے تو سنجدد ان کو ایک مشورہ دیتا ہے سنجدد کا نام منہ بھائی ہوتا ہے تو منہ بھائی ان کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جب ریسٹورنٹ میں آرڈر پلیس کرتا ہے تو ویٹر کو جانا وہ کیسے بلاتا ہے یعنی وہ اے کر کے بلاتا ہے یا ایسے ہی جانا وہ بدتمیزی والا لہجہ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈیگریڈ کر کے جانا آپ پکاریں اس لہجے میں بلاتا ہے یا پولائیٹ میں ریسپیکٹفلی تو جو ہے نا جیسے ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں تو لڑکا جو لڑکی سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھائیں گی تو وہ بتاتے ہیں بھائی یہ اور پھر جو ہے وہ اپنا بھی ایک آرڈر پلیس کرتا ہے تو اب وہ ویٹر کو بلاتا ہے تو ویٹر کو جو بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو اس سے جو ہوتا ہے سنجدد اس کو کہتا ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دیں یہ بندہ اس کا یہ بندہ صحیح نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ بولیں گے یار سر آپ فلم کی باتیں کریں دیکھیں بات فلم کی نہیں ہے فلم جو لکھی جاتی ہے اس کے پیچھے یعنی بہت سارے بکس سٹڈی ہوتے ہیں بہت سارے بڑے بڑے سکوالر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں جو بیٹھ کے اس کو رائٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو یہ کنٹینٹس لیے جاتے ہیں یہ کوئی ایسے ہوا میں عام طریقے نہیں یہ بہت سٹڈی کر کے اور بڑے بڑے سیکولوجسٹ یا بڑے بڑے کتابوں کو ریفر کر کے کیا جاتا ہے تو اس سے یہ لیشن ملا مجھے یہ کہ اگر کسی بندے کو جج کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ بندہ سامنے والا جو دوسرا بندہ ہے جو اس سے درجے میں کم ہے دنیاوی درجے میں کم ہے یعنی کم کماتا ہے یا ایکس بائیڈیٹ جو بھی ہے وہ اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے وہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے اگر وہ اس کو ٹریٹ کرتا ہے اچھے طریقے تھے برابری کے بنیاد پہ تو اس کا مطلب وہ بندہ زبردست بندہ ہے بہترین بندہ ہے لیکن اگر بندہ ہے اور وہ سامنے والے بندے کو ڈیگریٹ کرتا ہے زلیل کرتا ہے اور اس کو وہ ریسپیکٹ نہیں دیتا ہے جو اس کی ریسپیکٹ ہے تو سمجھو کہ وہ بہت ہی خراب بندہ ہے ایسے بندے کے ساتھ دوستی رکھنا ایسے بندے کے ساتھ وقت گزارنا یہ بلکل مناسب نہیں ہے آپ کے ایسے دوست ہیں یا ایسے گیدرنگ ہے جس میں آپ کو زلیل کیا جاتا ہو یا آپ کو وہ ڈیو ریسپیکٹ نہ دیتے ہو ایسے بندوں کو آوائیڈ کریں ایسے یہ آپ کے دوست نہیں ہے ٹھیک ہے یا ایسے جو بھی لوگ ہیں جو آپ کو نہیں باقی لوگوں کو اگر زلیل کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ نے ان کو افتر کیا ہے اور غیر غروری طور پر یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو تعلق رکھنا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے یہ لوگ جو ہے وہ تعلق رکھنے کے قابل نہیں ہیں تھینکیو ویری مچ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے تھرڈ اور آخری پارٹ میں اللہ حافظ